بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسیفیکیشن کے ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ میترڈز ہوتی ہیں کچھ کو ہم سیمپلز کلیکٹ کر کے اسی کی مدد سے اسی کی ڈین ویلیوز کو سٹڈی کر کے ہم اپنی جو ایمیج ہے اس کو ڈیفرنٹ لینڈ کورس میں فلاسیفائی کرتے ہیں جس کو ہم سپر وائز کلاسیفیکیشن کہتے ہیں کچھ ہمارے ساتھ ایسی ایسی ہوتی ہیں جو آلڈی ہمارے ساتھ ایسی ایلوگریتمز ہوتے ہیں موسیقی سپوریرز میں جس کی مدد سے ہم اس کو کلاسیز آسائن کر دیتے ہیں وہ انہی کلاسیز کی بیس اور جو ہے ہماری پوری ایمیج جو ہے اس کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ہمارے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں اسی طریقے سے جو ہمارے ساتھ ترڈ ون ہے وہ اپڈک بیس ایمیج آنیلیسز ہے تو اپڈک بیس ایمیج آنیلیسز میں ہم دیفرنٹ سیکمنٹس کیئیٹ کر کے انہی سیگمنٹس کو ایک بیس میپ یا ایمیج جو ہ ہم آہ یوز کرتے ہیں اپنے پر پروسس کے لئے تو اس کو دونوں کو کمپیر کر کے ان ہی سیگمنٹ کو جو ہے ہم کلاسی فائی کرتے ہیں آہ مینویلی تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپجیک بیس ایمیچ انیلیسیز تو آئیے چلتے ہیں اپنی اوپجیک بیس ایمیچ انیلیسیز کا پروسس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس میں ہم مینری دو ساپٹریز جو ہے وہ یوز کریں گے ایک ہمارے ساتھ آرک مپ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک اگنیشن ڈیولپر ہے انشاءاللہ اس پر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ اگنیشن ڈیولپر کس طرح انسٹال کریں گے اور یہ ہم آپ کو کن طریقوں سے پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں میرے ساتھ آرڈی ایک اگنیشن ڈیولپر جو ہے وہ آن ہے اور جو پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جس ایمیچ کو پروسیٹ کیا تھا تو وہی ایمیچ جو ہے میرے ساتھ آرڈی ایمیچ اوپن ہے یہ وہی ایمیچ ہے جو ہم نے پچھلی ایمیچ ویڈیوز میں ہم نے اس کو پروسیس کر کے اور اپنا ایریا آف انٹرسٹ نکال کے یہاں پر ہم نے اس کو اوپن کیا ہے اوپن کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ فائل پر کلک کر دے اور یہاں پر نیو پروجیکٹ نیو پروجیکٹ میں آپ نے انزرٹ پر چلے جانا ہے اور انزرٹ میں سے اپنی جہاں پر جس لوکیشن میں آپ کا جو فائل پڑا ہوا ہے تو وہاں سے وہ سیلیکٹ کر کے یہ اوکی کر دے اور اوکی کر کے آپ کا جو فائل ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ڈیفرنٹ منیو بارز ہے تو جس طرح ہمارے ساتھ آرک میپ میں تھے ڈیفرنٹ ٹولز تھے تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے تو یہاں پر رائٹ کلک کر کے آپ کو پروسیس ٹری ایڈ کر دینی ہے پروسیس ٹری ایڈ کرنے کے بعد اسی پر رائٹ کلک کر کے اپن ڈیو میں یہاں پر ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ ہمارے ساتھ تین چیزیں ہیں جس کو چینج کرنے سے ایمیج کی جو سیگمنٹس ہے اس پر ڈائرکلی اثر پڑے گا اس میں ہمارے ساتھ سکیل پیرامیٹر ہے شیپ ہے اور کمپیکنس ہے اس کے اگر میں سائز ٹرٹی رکھنوں اسی طرح اس کا جو ہے وہ ڈیو پوائنٹ تری اور اس کا میں رکھوں گا ڈیو پوائنٹ ایٹ اب وہ مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں چاہیے تو اس وجہ سے میں نے اس کی جو پرامیٹر ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیا اگر آپ کو ہائیلی ایکوریٹ ایمیج چاہیے تو آپ اسی حساب سے اپنی جو تین پیرامیٹر سے اس کو آپ سٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ ایکزیکیوٹ کر دیں یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈیفرنٹ سیگمنٹس جو ہے وہ کریٹ ہو گئے اگر میں اس کو زوم کر دوں تو آپ کلیرلی اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم کس طرح ان سیگمنٹس کو انیلائز کریں گے آرک میپ میں تو اس کیلئے ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے سارے ریزرٹس کو یہاں پر ایکسپورٹ ٹائپ جو ہے ہمیں شیپ فائل میں چاہیے تو شیپ فائل آپ سیلیکٹ کر دیں اسی طرح پولیگان راستر ہے یہ تو بائی ڈیفارڈ ہی سٹ ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ ایکسپورٹ ٹائپ میں کوئی راستر یا سٹیٹیسٹک وغیرہ ہے تو اس کو آپ شیپ فائل میں چینج کر دیں اسی طرح اس کا جو ایکسپورٹ فائل نیم ہے تو وہ آپ سٹ کر سکتے ہیں اور جو کلاسز ہے تو اس پر آپ کلک کر کے انڈیفائن ان کلسیفائیڈ کلاسز جو ہے اس کو آپ سیلیک کر کے اوکے کردیں اور ایکسپورٹ کر دیں ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے لوکیشن مانگے گا لوکیشن آپ سٹ کر دیں میں اس کو ٹیسٹ فائل میں رکھوں گا اور اوکی کر دیں تو یہ اب ہمارے ساتھ ایکسپورٹ ہو گیا انشاءاللہ اسی سیگمنٹس کو ہم اگلے ویڈیو میں پروسس کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم کن طریقوں سے ہم اس کی انیلیسس کریں گے اس میں ہم آپ کو کچھ شورٹ ہینٹس بھی بتائیں گے کہ کن طریقوں سے آپ اس کو ڈاریخی جو ہے آسانی کے ساتھ کل سفائی کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئٹن ڈبانا نہ بھولیے تاکہ ماہذید آنے والی ویڈیو سے آپ بخبرf میں